26 آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے سیاسی سرگرمیاں اروج پر وزیراعظم سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو کی مولانا فضل رحمان کی رہائش کا آمد ملاقات جاری ہیں اہم خبر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پہنچے ہیں جہاں پر دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دیگر عراقین بھی موجود ہیں آپ کو یہ بتا دیں 26 آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے سیاسی سرگرمیاں اروج پر دکھائی دیتی ہیں سیاسی رہنماؤں کے درمیان مشابرتوں کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچے ہیں اور ملاقات کا سلسلہ جاری ہے 26 آئینی ترمیم منظور کروانے کے حوالے سے مشابرت کی جاری ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سلسلے میں پاکستان بیوز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری خاصے متحرک نظر آتے ہیں کچھ دنوں سے وہ متحرک ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں آج بھی مولانا فضل رحمان کے گھر پہنچے ہیں ان سے ملاقات کے لیے اور 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے مشابرت کی جاری ہے کیا فیصلہ سامنے آئے گا کیا مشابرت ہوگی آپ کو اس سلسلے میں بھی بتائیں گے آپ کو یہ بتا دیں وزیراعظم سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے اور 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی بات چیت کی گئی اب آپ کو یہ بتا دیں بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل رحمان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں ان کی رہائش کا ان کی آمد ہوئی ہے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اسامہ اقبال ہمارے سارے ساتھ ان سے مزید جان لیتے ہیں جی اسامہ بتائے گا ملاقات جاری ہے کیا مشابرت ہو رہی ہیں ہاں جی بالکل چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس وقت مولانا فضل رحمان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کا وفت ہے وہ بھی موجود ہے جس میں نوید کمر سابھ موجود ہیں اور ساتھ میں کامران مرتضی بھی یہاں پر اندر موجود ہیں ملاقات جاری ہے جس میں جے یو آئی فے کی جانب سے جو دمائندگان ہے وہ بھی موجود ہیں مولانا فضل رحمان بھی خود موجود ہیں اور ساتھ میں بین پی کی منگل کے جو سربراہ ہیں اختر منگل وہ بھی موجود ہیں اور ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں ساجد ترین وہ بھی ساتھ موجود ہیں اندر اور ملاقات جاری ہے جس میں آئینی ترامیم کے حوالے سے ڈیٹیل میں مشاورہ چل رہی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر جو پی ٹی آئی کا وقت تھا وہ بھی آیا تھا جنہوں نے بانی چیئرمنٹ سے ملاقات کرنی تھی اور اس کے بعد یہاں سے اڈیالہ جل جو تھے وہ روانہ ہو گئے تھے اور ابھی جو ہے وہ پیپلس پاریٹیز اور بین پی مینگل اور ساتھ میں جو مولانا فضل الرحمان کی جماعتیں ان کے درمیان مشاورہ جاری ہے کب تقریبا ایک گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے کہ چیئرمنٹ پیپلس پاریٹیز وہ اندر موجود ہیں چبیس وی آئینی ترامیم کا یہ ماملہ ہے ڈیٹیل میں مشاورہ چل رہی ہے مسودہ جو تھا وہ کل مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی حکومت کو ایک پیش کیا گیا تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کا جو مسودہ ہے اب وہ حکومت ہو گیا تھا اور اس کے بعد اب جو ایک ڈیٹیل مشاورت ہے وہ چل رہی ہے اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمنٹ پیپلس پارٹی وزیراعظم سے بھی ملاقات کر کے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر آئے اور یہاں پر ابھی ان کے درمیان جو ہے وہ ملاقات جاری ہے ان کے ہمراہ ان کا وفد بھی موجود ہے اور جو پیٹیرمنٹ پی ٹی اے اسے ملاقات کرنے ہیں جو وفد ہے پی ٹی اے کا وہ اڈیالہ جل پہنچ چکا ہے اب اس کے بعد وہ واپس یہاں پر مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹیل مشاورت دوبارہ سے شروع ہوگی صحیح اسامہ اقبال اس سلسلے میں یہ بتائے گا کہ پارلیمانی کمیٹی کے جانب سے گزشتہ روز جو مساویدہ منظور کیا گیا تھا اس میں اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے جانب سے جو مساویدہ سامنے آیا ہے یا جو حکومت کو دیا گیا ہے پیپس پارٹی کو دیا گیا ہے بنیادی طور پر اس میں فرق کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو مولانا فضل الرحمان نے جس چیز پر امادگی کا اظہار کیا تھا وہ تھا آئینی بینچ اور جو پی ٹی اے ہے وہ بھی اس حوالے سے اس پر اپنی مشاورت کر چکی تھی مولانا سے اور انہوں نے بھی آئینی بینچ کی حمایت کی تھی لیکن وہ مشروط حمایت تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہماری بانی چیرمن سے ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک ہم کسی بھی مسودے کی حمایت نہیں کریں گے لیکن جو یہ مشروط حمایت تھی اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ میں آپ لوگ کی بانی چیرمن سے ملاقات کراؤں گا جس کے بعد انہوں نے حکومت سے رابطہ کیا اور مولانا بانی چیرمن سے ملاقات تیپ آئی جس کے بعد پانچ رکنی وفت جو تھا پی ٹی آئی کا وہ اڈیالہ جیل گیا لیکن وہاں پر انہیں یہ پتا چلا کہ صرف تین لوگوں کو اجازت ملی ہے کلیرنس ملی ہے باقی جو دو سلمان اکرم راجہ تھے اور حامد رضا تھے ان کو سیکیورٹی کلیرنس نہیں ملی تھی وہ اندر نہیں جا سکے تھے جس کے بعد چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر جو تھے وہ واپس آ گئے تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آئے اور یہاں آ کر انہوں نے ان سے بات چیت کی جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے رابطہ کیا اور ایک بار پھر سے ملاقات کی اجازت دلوائی اور پانچ رکنی جو وفت تھا وہ دوبارہ اڈیالہ جیل چلا گیا اور اب جو ہے وہ پانچ رکنی وفت کو کلیرنس مل چکی ہے پانچ رکن جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر جا چکے ہیں چھیک ہے بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا